اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاوں میں سے آج دوسرے دن کی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اللہم قرب نفیحے الہ مرضاتک اے معبود مجھے اس مہینے میں تیری خوشنودی سے قریب فرما اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ ووفق نفیحے لقرآت آیاتک تلاوت کلام الہی کی توفیق انعیت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں کی تو ارحم الراحمین ہے آج کی اس مختصر سے دعا کے سلسلے میں دو موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا پہلی رضا الہی اور دوسری تلاوت کلام الہی کہ کتنی اہمیت ہے اسے جو روایت میں بیان ہوئی ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر پندرہ میں جہاں صاحبان تقویٰ کے لیے متعدد نعمتوں کا ذکر ہوا ہے عطیہ الہی کا ذکر ہوا ہے کہ جنات تجری من تحتیل انہار باغات ہوں گے ازواج المتحرہ ازواج ہوں گی ان کے لیے اسی میں سے ایک جو بہت اہم بیان ہوئی ہے رضوان من اللہ رضا الہی کا ذکر ہوا ہے دوسری اسی رضوان اور رضا الہی کو فوز عظیم یعنی بہت بڑی کامیابی بیان کی گئی ہے سورہ توبہ آیت نمبر بہتر میں وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ غَلِكُ وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وہ بہت بڑی کامیابی ہے یہاں پر ایک حدیث امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے سے نقل کر رہا ہوں جس میں آپ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے جس کے ذریعے سے ہم رضا الہی سے قریب ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز کسرت الاستغفار توبہ و استغفار کی کسرت زیادہ سے زیادہ یہ انسان کو رضا الہی سے قریب کرتا ہے وَخَفْزُ الْجَانِبُ یعنی انسان خوش اخلاق ہو وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا جیسا کہ استعمال ہوا ہے کہ اپنے شانوں کو والدین کے لیے چھکا دو اسی سے وَخَفْزُ الْجَانِبُ یعنی خوش اخلاقی یہ بھی انسان کو رضا الہی سے قریب کرتی ہے تیسری چیز وَكَسْرَتُ الصَّدْقَةُ اگر صدقہ کوئی زیادہ سے زیادہ دیتا ہے تو یہ بھی رضا الہی سے انسان کو قریب کرتی ہے اس کے بعد ایک مختصر داستان اور واقعہ کہیں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وَعَلَهِ وَعَلَهِ السَّلَامِ سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے بارِ الٰہ سے خطاب فرمایا ہے پروردگارہ وہ کون سا عمل ہے جس سے میں تجھ سے قریب ہو سکتا ہوں تیری رضا سے قریب ہو سکتا ہوں روایت کہتی ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگر جواب بھی دیا تو کہا کہ وہ اسے تم انجام نہیں دے سکتے چناب موسیٰ بیرال جو ہم نشینِ الٰہی قلیبِ پروردگار صحبت اور گفتگو کرنے والے ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگار میری اتنی عظمت ہے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ کون سی شئے ہے جس سے میں تیری رضا سے قریب ہو سکتا ہوں وہ مجھے بیان فرما دیجئے اللہ نے وہاں پر جو ذکر کیا ہے اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو بہت ہی عظیم مرحلہ ہے پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ کے اندر اتش ہے پیاس ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے راضی ہوتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرا بندہ قضاء و قدر الہی پر جس مقدار میں راضی ہوتا ہے ہمارے عمال اور ہمارے امور میں جتنا وہ راضی ہوتا ہے اسی مقدار میں میں پروردگار بھی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں جیزا ہماری ذمہ داری ہے کہ قضاء و قدر الہی سے جتنا راضی ہوں گے پروردگار عالم بھی ہم سے اتنا ہی راضی ہوگا دوسرا موضوع جو یہ سلسلے میں ہے وہ قراتِ قرآن کے سلسلے میں ہے تلاوتِ قرآن کے سلسلے میں ہے حدیث نقل کر رہا ہوں پیغمبر اسلام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا من قبل ولدہو کتب اللہ عز وجل اگر کوئی باب اپنے والدین اپنے بچوں بچوں کو وہ چومتے ہیں صرف اور صرف محبت کے عنوان سے تو پروردگار عالم نیکی لکھتا ہے لیکن اس کے بعد فرمایا اگر کوئی اپنے بچوں کو خوش کرتا ہے تو پروردگار عالم ان والدین کو روز قیامت خوش رکھے گا لیکن اہم مرحلہ یہ ہے لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دعیہ بالابوین کی روز میں شر والدین کو ماں باپ کو بلائی جائے گا اور فیقسیان حلتین دو لباس ان کے جسم پر پہنائے جائیں گے جس کی عظمت یہ ہوگی کہ جس لباس کے نور کے ذریعے سے اہل جنت کے وجو یعنی چہرے نورانی ہو جائیں گے یہ عظمت ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں بارِ الہا تجھے واسطہ ہے اس ماہ مبارک کا کہ ہمیں قرآن سے نزدیک ہونے کی توفیق انعیت فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھے ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھے ورحمت اللہ وبرکاتہ